اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے ویس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بات کریں گے گریس کی فیملی ویزا کے بارے میں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہرے آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو بھی میرے چینل پر نیو آ رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل کو آل پر کر دیں تاکہ ہر نیو آنے ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے جیسا کہ میں نے کال والے ویڈیو میں بتایا کہ بھائی اسٹم گریس کے ویزے بلکل نہیں لگ رہے تو نیچے کافی لوگوں نے جو اینا کھٹے میٹھے جو اینا وہ کمنٹ کی ہیں کہ بھائی آپ کو کہاں سے یہ جانکاری ملتی ہے یا انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے تو بھائی میں دیلی تقریبے میری جو اینا گریس میں ایک بھائی ان سے بات ہوتی ہے اور بعض چیز کرتے ہیں وہ ہم سے بتاتے ہیں کہ بھائی اسٹم یہ نظام شاہ رہی ہے تو میں یہ حق بنتا ہے کہ بھائی جو جو بات ہو وہ آپ لوگوں کو بتائی جائے اور کچھ لوگوں کو اس چیز کے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی آپ جو اینا یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ ویزے نہیں لگ رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو اینا آپ نے پریشان کر رکھا ہے بھائی میں چب تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اگر ویزے لگتے ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دینا تھا کہ بھائی آپ ویزے لگ رہے ہیں تو ابھی فیلال کوئی ویزے نہیں لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی کام کرنا چاہے اگر آپ کو زیادہ پریشانی تینشن ہے میں ایجنسی کا نمبر دیتا ہوں وہاں پہ ایک لڑکا کام کرتا ہے ان کا نمبر دیتا ہوں آپ کو لائیو دکھا دے گا راش بہت زیادہ ہے راش تو تقریبا ہار ٹرائم بہت زیادہ ہے لیکن ابھی تک ویزے کوئی نہیں راگ لے اور اس کے بعد بھائیوں کے میں ایسا جاتا ہے کہ بھائی فیملی ویزے کے بارے میں بتا دیں اگر جس بھائی کی جو بھائی یونان میں کام کر رہے ہیں اور ان کی فیملی یہاں پہ ہے وہ اپنی فیملی کو بلانا چاہتا ہے وہ پوچھ لیتے کہ کون کون آ سکتا ہے اس کی فیملی میں اس کی فیملی میں اس کے بچے آ سکتے ہیں اور اس کے ماں باپ آ سکتے ہیں نہ اس کی بہنیں آ سکتی ہیں نہ بھائی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بچے اور اس کے ماں باپ صرف جو نا وہ آ سکتے ہیں وہ بھی ایک 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 طریقے کے ساتھ وہ اس طرح اگر اس کے پاس ایک کارڈ ہے اگر وہ اس کے پاس ہے وہ لیگل طریقے سے کام کر رہے ہیں لیگل طریقے سے اپنا ٹیکس پے کر رہے ہیں پھر وہ جو نا وہ عکومت کیا کہ جو نا اپیل کر سکتا ہے اپیل نامہ ہوتا ہے کہ وہ اپیل نامہ دے گا اس کے اوپر جو نا وہ دیکھیں کہ کیا واقعی اس کی فیملی جو نا وہ آ آ آ رہی ہے یا آنا چاہتی ہے اور کچھ لوگ بھائی پوچھ رہے تھے کہ بھائی اس میں خرچہ کتنا آتا ہے بھائی اگر تو آپ کی فیملی یہاں پہ آ رہی ہے اور گریس میں جو آ رہی ہے تو اس کے لیے یہ خرچہ تب مکمل کمپلیٹ سوری اقال آ گی تھی خرچے کی بات میں کار رہا تھا کہ خرچہ اس میں کتنا آتا ہے تقریباً یہ پوری فیملی تین دو بچے ایک بیوی کے اعتقاروں کے دس سے آٹھ سے دس لاکھ خرچہ آتا ہے کچھ لوگوں کو زیادہ بھی خرچہ آتا ہے اگر آپ کا جو جس سے پاس کام کر رہے ہیں مالک کے اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں تو آپ کا یہ ٹوٹل خرچہ وہ دو تین لاکھ کے اندر اندر آپ کا کام کروا سکتا ہے اگر وہ اگر آپ پرائیوٹ کام کر رہے ہیں فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں کئی فرائیوٹ جو آپ کر رہے ہیں جو آپ کا مطلب آپ کسی مالک کے اندر نہیں ہے کیونکہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ شفٹوں کے طریقے میں کرتے ہیں نا کہ دو آٹھ گھنٹے شفٹ ہوتی ہے آٹھ گھنٹے شفٹ کمپلیٹ کر کے پھر وہ دو چار گھنٹے والے شفٹ اور دیکھ لیتے ہیں وہ پھر اس میں جو انا کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اگر تو آپ کی شفٹوں میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا جو انا مالک بہت زیادہ آپ سے جو انا مشکل کمپرومائز کریں اگر آپ ایک بندے کے پاس کام کر رہے ہیں دو چار سال سے پانچ سال سے دس سال سے اگر وہ گریس کا مالک آپ کے فیملی کو بلانا چاہے تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ وہ آپ کو بینیفٹ دے گا آپ کو کافی ایسی چیزیں مطلب پروائیڈ کرے گا جس سے آپ کو جو انا فیملی بلانا بہت آسان ہو جائے اس لیے جو انا جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو انا گریس سے آگے بہت موجھے ہیں گریس سے آگے آگے نکل جائیں گے تو یہ تنخواہ اچھی ہوتی ہے یہ اچھا ہوتا ہے وہ ہوتا جاتا ہے سارا کچھ اگر آپ ان لیگل ہو جائیں ایک مثال کے طور پر آپ جو انا جنان میں جاتے ہیں لیگل طریقے سے ور پرمنٹ پر جاتے ہیں تو اس سے آگے جو انا آپ ان لیگل ہو جاتے ہیں تو آپ ان لیگل میں جو انا وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ لیگل طریقے سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کچھ لوگ یہ جلد بازی میں یہاں سے جاتے ہیں تو آگے نگل جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ہاں جو کوارے ہوتے ہیں جن کوئی شادی بچے مگوانے کے کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی وہ آن لیگل بھی ہو اس ٹائم یورپ میں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ آن لیگل ہیں وہ پاکستان سے پاکستان کے بہت زیادہ لوگ جانا وہ آن لیگل ہیں ڈنکی لگانے کی جانا یہ تو ایک جس کہتے ہیں رسم چال پڑی تھی اس طرح ابھی جانا کافی اس پر سختی ہوئی ہے تو جو بھی کئی کام کریں لیگل طریقے سے کریں ابھی فیلال جانا فیملی ویزے نہیں راگ رہے ہیں فیملی ویزے ورک پرمٹ کوئی بھی ویزے فیلال بہت زیادہ جوانا کام لاغ رہے ہیں ورک پرمٹ جوانا وہ کوئی نہ کوئی لاغ رہا ہے دس میں سے ایک دو جوانا وہ لاغ رہے ہیں لیکن جو ویزڈ ویزا اور فیملی ویزا یہ بالکل باندھا ہے جیسے میں یہ کوئی نئی اپ ڈیٹ ملے گی لازمی آپ لوگوں کو شاد شیئر کروں گا فیملی ویزے کے لیے آپ کو اس چیز کا بھی خیار رکھنا چاہیے کہ جب آپ جنان کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آپ کا جب فیملی کریٹر سارٹیفٹیک ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے نام پر بنوایا کریں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے بہین بہینوں کے نام بنوا لیتے ہیں تو پھر وہاں پہ جا کے آپ کو مشکل جوانا سامنے آتی ہے کہ آپ جوانا آپ اپنے بچوں کے ساتھ بنوانا تھا تو پھر وہ وہاں پہ آسانی ہوتی ہے جوانا اپلائی کرنا تو یہ تھوڑے بہت آلات چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا چھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ایک ہی میں بار بار کہتا ہوں جو بھی کام کرنا آپ نے بڑے دھیان سے کرنا ہے میں آپ کو بار بہت آلات بہت پتلے چاہ رہے ہیں کافی بھائیوں کو پریشانی ہے اس چیز کی کہ یار بھائی آپ کیوں بتاتے ہیں کہ آلات صحیح ہیں یا نہیں صحیح جب ویزے لگے گے تو میں خود آپ کو بتاؤں گا مجھے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں خود خوش ہوں گا کہ اتنی اتنی دیر کہ لوگوں نے پیسے دی ہوئے ہیں اور بچارے زلیل ہو رہے ہیں تو جب ویزے لگنا سٹارڈ ہو جائیں کہ مجھے خود بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ انشاءاللہ کا شکر ہے اب ویزے لگنا سٹارڈ ہو گئے ہیں یہ آلات کب تک ٹھیک ہوں گے اس کا کوئی بھی کوئی ابھی تک کوئی ایڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ بھائی بار بار ریکویسٹ کرتے کہ بھائی آپ اسے یہ چیز کیسے کہاں سے پتہ کر لے کر کریں کہ کب تک آلات ٹھیک ہوئے ہیں کہ بھائی ابھی تک کوئی پتہ نہیں کنفرم نہیں بتا سکتا ہو ہو سکتا ہے آپ جو اینا نیکسٹ مہینے میں جو اینا سننے میں آ رہا ہے کہ نیکسٹ مہینے میں جو اینا وہ آلات ٹھیک ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے کی ویڈیو کے ساتھ انفارمیشنگ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی رکھے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے کی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دین جازت اپنا ڈیر سرہ خیار رکھی گا اور ہیلمٹ لازمی پہنے کریں کیونکہ جیسا کہ پاکستان میں ایک واقعہ ہوا ہے بہت ہی جیسے بھائی نے وہ واقعہ دیکھا وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا پلیز اب یقین ہے جب میں باہر نکل تو یہاں ایسے میں کرتا جاتا ہوں اللہ نہ کرے کوئی اور اس کے بعد دو تین واقعہ جو ہے نا وہ نظروں میں گزرے ہیں اور اللہ پاک ایسے آسوں سے بچائے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظمان میں رکھے جو بہن بھائی پریشان اللہ پاک سب کو سب کی پریشانی دور فرمائے اور خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ